بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور یہ دیکھے دی ماشاءاللہ سے میرے چینل پہ جائیں اور اس ریسپی کو سرچ کریں مسالے کے لئے یہاں میں جن چیزوں کی ضرورت ہے پیاز ہے یہاں میرے پاس ایک درمیانے سائز کی اس طرح سے باری کٹی ہوئی ٹوماتر یہاں ہمیں چاہیے دو درمیانے سائز کے باری کٹے ہوئے سبز دھنیا ہمیں چاہیے ایک کھانے کا چمچ اور اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے جولین کٹ ادرک اور اسی کے ساتھ مسالوں میں ہمیں چاہیے دردرا پیسہ ہوا سوخا دھنیا اس میں جائے گا سفیہ زیرہ کوٹر ٹی سپون پیسہ گرم مسالہ اس میں جائے گا کوٹر ٹی سپون لارمش پاوڈر کوٹر ٹی سپون چلی فلیکس اس میں جائے گا کوٹر ٹی سپون نمک کوٹر ٹی سپون نمک کی مقتار آپ نے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ چکن میں بھی نمک ایڈ ہوتی ہے اس لیے نمک کی مقتار ہم کم رکھیں گے اور ہلدی اس میں جائے گی وان ایڈ ٹی سپون اور اسی کے ساتھ آئل ہمیں چاہیے کوٹر کپ تو چلے آئیم سالہ شرائد چکن بنانا شروع کرتے ہیں پین میں سب سے پہلے ایڈ کریں گے آئل کو اور ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے بری کٹی ہوئی پیاس کو اور اسے دو سے تیر منٹ کے لیے فرائے کریں گے اتنی دیر کہ ہلکا گولڈن سا کلر اس میں آ جائے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جب یہ اس طرح کا ہو جائے گا تو آپ نے پھر اس میں ایڈ کرنا ہے ٹوماٹر کو اور دو سے تیر منٹ کے لیے اس میں ٹوماٹر کو فرائے کریں گے اچھی طرح سے بھنائی کریں گے تاکہ ٹوماٹر اچھی طرح سے سافٹ ہو جائیں گھل جائیں اس میں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ماشاءاللہ سے ٹوماٹر اچھی طرح سے سافٹ ہو چکے ہیں اب ان میں جائیں گے سارے مسالے اور اس ٹیج پر مسالوں کی مقتار آپ اپنے ٹیسٹ کا مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مسالے اٹ کرنے کے بعد اس کی بھنائی کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے اور جب اس کی بھنائی کر لیں گے تو اس میں اٹ کریں گے پھر ہمشور اٹ کی ہوئی چکن کو اور یہ دیکھیں یہاں پہ الحمدللہ آئل اوپر آ چکا ہے اب اس میں اٹ کریں گے چکن کو اور چکن اٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی اس میں اٹ کر دیں گے بڑی کٹی ہوئی سبز میرچ کو اور سبز میرچ اٹ کرنے کے بعد مزید اس کی دو سے تین منٹ تک بھنائی کریں گے بھنائی کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی آئل اوپر آ چکا ہے اب ہم اسے کریں گے ڈیش آؤٹ اور آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ ملے گا اس کا اور بہت ہی جلد بننے والی اور کم مسالوں سے تیار ہونے والی ریسپی ہے یہ اب اس کے اوپر جائے گا بڑی کٹا ہوا سبز دھنیا اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر اٹ کر دیں گے بڑی کٹی ہوئی ادھرک کو اور یہ لیجی بڑی ہے مزیدار مسالہ شرد چکن ہماری تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئکہ اندھوانا بلکل نہ بھولیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکے اور مجھے ایک منسیشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کسی لگی اور اس کی ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے دعا و میاد رکھئے گا اللہ حافظ